بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سارے لوگ اس دنیا میں پائے جاتے ہیں یا تو لاعلمی کی وجہ سے یا بدعقیدگی کی وجہ سے ان کا یعقیدہ ہے یا ماننا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے ہر جگہ موجود ہے وہ بھی اپنی ذات کے اعتبار سے یہاں تک کہ ان کا کہنا کتے میں بھی اللہ ہے ہمام میں بھی اللہ ہے تو درح حقیقت اللہ رب العالمین کہاں ہے آج اسی کو ہم پڑھیں گے فرانچے کہتے ہیں اللہ کہاں ہے اللہ بلندی میں عرش پر مستوی یعنی قائم ہے اللہ عزوجل بلندی میں عرش پر مستوی ہے یعنی قائم ہے جس کی جانب فرشتے اور جبریل علیہ السلام اوپر جاتے ہیں چونکہ اللہ رب العالمین بلندی پر ہے اور یعرج الملائکت اور روح فرشتے اور جبریل اس کی طرف چڑھتے ہیں آدمی چڑھتا کب ہے بلندی ہی کی طرف چڑھتا ہے جس نے قرآن مجید کو اوپر سے نازل کیا اللہ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر قرآن کریم نازل کرنے کی بات کی ہے نزول تو اوپر سے نیچے کی طرف ہوتا ہے جس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اوپر ہے جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی جانب اوپر اٹھا لیا اللہ نے ذکر کیا کہ میں نے عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھا لیا آدمی اوپر کی طرف اٹھایا جاتا ہے کسی چیز کو تو اس طور پر جس کی جانب دعا کے وقت ہاتھ اوپر اٹھایا جاتے ہیں آپ غور کریں دنیا کا کوئی بھی انسان وہ کسی بھی مذہب اور دھرم کا ماننے والا ہو ملحد ہی کیوں نہ ہو وہ بھی اگر یہ سوچتا ہے چاہتا ہے کہ میں کسی سے دعا کروں مناجات کروں تو اگر ہاتھ نہ بھی اٹھائے تو اس کا سار اس کی آنکھیں اس کا ذہن آسمان ہی کی طرف بلند ہوتی فطری طور پر فطری طور پر آسمان کی نگائیں اوپر کی طرف بلند ہوتی ہیں تو فطرت بھی اس بات پر ڈال لیں کہ اللہ رب العالمین اوپر ہے ورنہ اگر اللہ ہر جگہ موجود ہے تو ضرورت کیا اوپر دیکھنے کی ملکل نہیں ہے تو فطرت میں یہ چیز داخل ہے اسی طریقے سے جس نے ساتوں آسمانوں کی بلندی سے زینب ربی اللہ عنہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرایا ہے جیسا کی حدیثوں کے اندر اس بات کر ذکر ہے کہتے ہیں صفت استواء استواء جو ہے جیسا کہ قرآن کریم کے اندر ذکر ہے الرحمن علل استواء تو استواء کا جلہ استعمال ہوا قرآن مجید میں یہ صفت جو ہے اس کے متعلق کہتے ہیں ابو بکر ربی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہتے ہیں ابو بکر ربی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً وفاق پا چکے ہیں اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ بلندی میں زندہ ہے جسے موت کبھی نہیں آتی یا حضرت ابو بکر ربی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاق کی موقع پر یہ بات کہی جب صحابہ کے درمیان عجیب سی بیچائنی فائل چکی تھی تو اس موقع پر ابو بکر ربی اللہ عنہ نے یہ بڑی اہم بات فرمائی تھی کہتے ہیں صفت استواء کے متعلق اہل بیت میں ازواج متحرات نے کیا فرمایا ازواج متحرات یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویا امہات المبینین ربی اللہ عنہ کہتے ہیں زینب ربی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا نکاح اللہ نے سات آسمانوں کی بلندی سے کرایا ہے زینب ربی اللہ عنہ ام المبینین نے فرمایا کہ میرا نکاح اللہ نے سات آسمانوں کی بلندی سے کرایا ہے یعنی انہوں نے بتایا کہ اللہ رب العالمین سات آسمانوں کے اوپر ہے اسی طریقے سے اللہ کا عرش پر مستوی ہونے کے باوجود اللہ کا عرش پر مستوی ہونے کے باوجود ہر جگہ رہنے اور بندوں کے ساتھ رہنے کا مطلب کیا ہے جیسے علماء کہتے ہیں یا پرانے مجید اور حدیثوں میں اس طریقے سے ذکرے کہ اللہ رب العالمین ہر ایک کے ساتھ ہے ہر جگہ ہے تو پھر کیسے تطبیق دی جائے گی کہ اللہ رب العالمین عرش پر ہے اور پھر ہر جگہ ہے کس انداز میں کہتے ہیں اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے لیکن بقول ابن عباس روی اللہ عنہما اللہ کا علم ہر جگہ ہے اللہ کا علم ہر جگہ ہے اور وہ نیک بندوں کی مدد کے لیے ان کے ساتھ ہے اللہ کا علم ہر جگہ ہے اور وہ نیک بندوں کی مدد کے لیے ان کے ساتھ ہے جو دعائیں سننے کے لیے بندوں سے قریب ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے یعنی علم کے اعتبار سے اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے قدرت کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے اس کی قدرت سے کوئی چیز بھی باہر نہیں ہے اس کی بسارت سے کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے اس کی سماعت سے کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے ہر چیز وہ سنتا ہے دیکھتا ہے قدرت رکھتا ہے مدد کر سکتا ہے تو اس طور پر اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے ورنہ اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے اس عقیدے میں بہت سارے افراد گمراہ ہوئے بہت سارے افراد گمراہ ہوئے اور ان کی گمراہیاں کفر کی حد تک پہنچ گئی ہیں بہت سارے لوگ وحدت الوجود کے قائل ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کے اندر جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا کتے میں گدھے میں ہر چیز میں اللہ رب العالمین موجود ہے بہت سالوں کے یہ عقیدہ ہے کہ مجھ میں اللہ ہے اور میں ہی اللہ یہی ان کا کہنا ہوتا اس طور پر دوسرے عنوان میں کہتے ہیں عمل و عبادت قبول ہونے کی شرائط عمل و عبادت قبول ہونے کی شرائط یعنی کون سی وہ شرطیں ہیں جن کے پائے جانے کے بعد ہی کوئی عمل یا کوئی عبادت قبول ہوگی اور اگر ان میں سے کوئی شرط نہ پائے گئی تو وہ عبادت یا وہ عمل قبول نہ ہوگا ان میں بنیادی طور پر دو شرطوں کا ذکر کیا گیا ہے لیکن تیسری اور سب سے پہلی شرط وہ ہے ایمان کہ ایمان کے بغیر کوئی بھی عمل کوئی بھی شرط قابل قبول نہیں تو پہلی شرط تو ایمان ہے اس کے بعد بقیہ شرط نہیں چنانچہ کہتے ہیں نیک عمل قبول ہونے کی کتنی شرائط ہے نیک عمل عبادت قبول ہونے کی کتنی شرائط ہے کہتے ہیں نیک عمل قبول ہونے کی دو شرائط ہیں انہوں نے دو شرط ہیں یعنی ایمان کے بعد ایک آدمی مومن ہے ایک آدمی مسلمان ہے اس کے نیک عمل قبول ہونے یا نیک عبادت قبول ہونے کی کون کون سی شرط ہے اسلام اور ایمان کے بعد تو دو شرائط ہیں دو شرط ہیں پہلی شرط اخلاص اخلاص یعنی وہ عمل صرف اور صرف اللہ عز وجل کے لئے ہو صرف اور صرف اللہ عز وجل کے لئے ہو اخلاص کی زد کی کوئی بھی چیز اس عمل میں نہ پائی جاتی ہو ریا نمود کوئی اور چیز میں نہ پائی جاتی ہو دوسری شرط اتباع سنت مطابعات رسول یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو جیسا کیا یا جیسا کرنے کا حکم دیا ویسے ہی آپ کریں طریقہ نبوی ہو منمانی طریقہ نہ ہو اگر عمل میں اخلاص ہے اور نبوی طریقہ ہے تب ہی جا کر آپ کا وہ عمل آپ کی وہ عبادت قابل قبول ہوگی ورنہ وہ عبادت وہ عمل کسی بھی طور پر مقبول نہ ٹھیرے گی ورنہ نیت کی بات کریں اخلاص کی بات کریں تو بہت سارے عامال اچھی نیت اور اخلاص کے ساتھ انجام دیے جاتے ہیں لیکن طریقہ نبوی نہیں ہوتا طریقہ رسول کا نہیں ہوتا ہے جس کی بنیاد پر وہ عمل درست نہیں ہو پا آدمی فجر کی نماز دو رکعات ہے کہیں نماز ہی تو ہے اچھی عبادت اچھا عمل ہے سواب کا کام ہے میں دو کی جگہ چار پڑھوں گا دو فرض ہے میں چار فرض پڑھوں گا وہ نیت اچھی ہے آدمی کی نیت اچھی ہے اللہ ہی کے لئے پڑھ رہا اخلاص ہے مکمل باوجود اس کے اسے جو ہے سواب نہیں ملے گا بلکہ گناہ ملے گا ایک شخص غیر وقت میں یعنی وہ نماز کا وقت نہیں اس وقت نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے منع کیا گیا وہ وقتوں میں اس وقت میں وہ نماز پڑھنے جا رہا ہے اب وہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ اسے پکر کر بیٹھا دیتے ہیں وہ کہتا کیا اللہ رب العالمین مجھے نماز پڑھنے پر عذاب دے گا مجھے نماز پڑھنے پر سزا دے گا حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا جواب دیکھیں کہتے ہیں نہیں نماز پڑھنے پر عذاب نہیں دے گا بلکہ خلاف سنت عمل کرنے پر عذاب دے گا تم نے سنت کی مخالفت کی مخالفت سنت کی وجہ سے تمہیں اللہ رب العالمین عذاب دے گا تو اخلاص نیت کے ساتھ ساتھ متابعات رسول اور اتباع سنت بھی پایا جانا ضروری ہے اس کے بغیر کوئی بھی عمل کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ٹھہرے گا دو ہی شرط ہیں ہاں دو ہی شرط ہیں ان دو ہی شرطوں میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں اور جو اتباع سنت ہے اخلاص تو مطلق اتباع سنت کی اور بھی کئی چیزیں بنیں گی تو ساری چیزیں اتباع سنت میں داخل ہو جائیں تو وہ بھی اتباع سنت میں داخل ہو جائیں وہ سنت کی اتباع کرے گا تو اس میں اتباع سنت یعنی سنت پر عمل کرنا ہے تو سنت میں ہے کہ آپ رسول حلال کھاؤ حدیث میں ہے کہ آپ رسول حلال کھاؤ تبھی جب تک وہ نہیں کرے گا تب تک کہتے ہیں نیک عمل قبول ہونے کے لئے اخلاص کیوں ضروری ہے کہتے ہیں اللہ نے نیک عمل اور عبادت کرنے کے لئے اخلاص کے حکم دیا کیونکہ اللہ کا حکم ہے ہم اللہ کی حکم کے پابند ہیں اور اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کی اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے اس لئے ضروری ہے کہتے ہیں شرق اور کفر کے ساتھ کیا کوئی بھی عبادت قبول ہوگی شرک اور کفر کے ساتھ کیونکہ یہ حدیثوں میں منع کیا گیا قرآن میں منع کیا گیا ہے شرک نہ کریں کفر نہ کریں اگر آپ شرک کرتے ہوئے کفر کرتے ہوئے اور بھی عامال کریں گے تو آپ کی سارے عامال جو ہے ساری عبادتیں ضائع اور برباد ہو جائیں گے تو کہتے ہیں شرک اور کفر کے ساتھ کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہو سکتی کافروں کو دیکھ لیں بہت ساری عبادتیں وہ بھی کرتے ہیں اچھے آمال وہ بھی بہت سارے انجام دیتے ہیں جیسے ہم زکاة صدقہ وغیرہ کرتے ہیں وہ بھی ڈونیشن کرتے ہیں وہ بھی بہت سارے فلاحی کام کرتے ہیں بہت سارے ہسپیڈل بناتے ہیں تعلیمی ادارے بناتے ہیں مفت میں تعلیم دیتے ہیں اچھے کام کرتے ہیں لیکن ان کے وہاں عمل قبول نہ ہوں گے کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ قیامت میں ہم ان کے کیے بے آمال کے پاس آئیں گے اور انہیں اڑتے ہوئے ذرات کے مانت بنا دیں گے کوئی حیثیت نہ ہوگی انہیں آمال کی کہتے ہیں نیک عمل قبول ہونے کے لئے اتباع سنت کیوں ضروری ہے اتباع سنت کیوں ضروری ہے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلاف سنت کام رد کر دیا جائے گا من عمل عملا لئیسہ علیہ امرنا فورد تو کوئی ایسا عمل کرے گا کام کرے گا جس پر ہمارا خکم نہیں ہے وہ مردود ہے کہتے ہیں عمل قبول ہونے کے لئے کیا صرف کوئی ایک شرط کافی ہے عمل میں صرف اخلاص پایا جائے یا صرف اتباع سنت پایا جائے تو کیا ایک شرط اگر پائی جاتی ہو تو کیا عمل قبول ہونے کے لئے کافی ہے کہتے ہیں عمل قبول ہونے کے لئے دونوں شرطوں کا بیک وقت پایا جانا ضروری ایک ساتھ دونوں کا اس عمل میں پایا جانا ضروری ہے اخلاص بھی اور اتباع سنت بھی کیونکہ نیک عمل محض اللہ کے لئے ہو لیکن سنت کے مطابق نہ ہو تو قبول نہ ہوگا جیسا کہ ابھی میں نے فجر کی نماز سے مثال دی اللہ کے لئے ہے لیکن اتباع سنت کے مطابق نہیں ہے تو قبول نہ ہوگا اسی طرح سنت کے موافق ہو لیکن غیر اللہ یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لئے ہو تب بھی قبول نہیں ہوگا آدمی جانور زبا کر رہا پورے سنت کے مطابق آداب کا لحاظ کر کے لیکن ایسی جگہ زبا کر رہا جہاں غیر اللہ کے لئے زبا کیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں بھی جو ہے قبول نہ ہوگا تو اس طور پر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عبادتوں اور اپنے آمال میں دور کر لیں کہ آیا یہ دونوں بنیادی شرطیں پائی جا رہی ہیں یا نہیں پائی جا رہی ہیں ورنہ ہمارے سارے آمال حقارت اور برباد ہو جائیں گے اللہ رب العالمین سے دعا ہوں کہ ہم تمام دونوں کو قبولتِ آمال کے شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین تقبلِ رب العالمین وآخوزاوانا الحمدللہ اللہ رب العالمین